یا انہیں لکھا دیکھیں بجمیل انبیاء و الشہداء شہید کی حیات کو بھی نبی کے ساتھ رکھا ہے بات سمجھ لیں عام مومنین کے ساتھ نہیں رکھا حقیم العمت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث سے ثابت ہے جس طرح پیغمبر کے جسم پہ مٹی کے لیے کھانا حرام ہے اسی طرح شہید کے جسم کے لیے بھی مٹی کا کھانا حرام ہے اب حضرت ثانوی نے اس پر ایک اشکال اور جواب بہت عجیب دیا ہے حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ جب شہید کے جسم کا مٹی کے لیے کھانا حرام ہے تو کتنے شہداء ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی شہادت کے بعد قبر دیکھو تو جسم کو مٹی نے کھا لیا ہوتے ہیں حدیث پاک میں حرام ہے اور یہ کہتے کھا لیا ہے اب حضرت نے اس کا جواب اتنا پیارا دیا ہے سچی بات ہے اگر کسی پیغمبر کے بارے میں بھی ایسی روایت مل جائے نا کہ فلان نبی کی قبر مبارک تھی اور ان کے جسم محفوظ نہیں تھا اور بنی اسرائی نے تابوت میں ڈال لیا ان کی اڑییں اٹھا کر لے گئے اسرائیلی روایت نہ مانے تصدیق بھی کر دیں تو اس کا بھی جواب اس سے مل جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایت ایسے نکلتی ہے میں اس لئے کیا رہا حضرت ثانی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مٹی پر حرام ہے کہ نبی کی جسم کو کھائے مٹی پر حرام ہے کہ شہید کی جسم کو کھائے یہ ہو سکتا ہے شہید کا جسم جس نے کھایا وہ مٹی نہ ہو کوئی اور چیز ہو مٹی نہ ہو کوئی اور چیز ہو مٹی پر حرام فرمایا اور چیزوں پر تو حرام نہیں فرمایا تو شہید کے جسم جو ختم ہو گیا ہے یہ مٹی نے نہیں کیا کسی اور چیز نے کیا اور دوسری بات حضرت فرماتے ہیں یہ بھی تب ہے جب اس کی شہادت مان لی جائے اور ہو سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا جان دے گیا اس نے اللہ کے لیے جان نہ دی ہو شورت کے لیے دی ہو اب اس کے جسم کو مٹی کھا بھی جائے تو حضرت کی بات نہیں کیوں وہ تو شہید ہے ہی نہیں نا اس لیے حضرت فرماتے ہیں نص اپنے مقام پر ٹھیک ہے ایسا مانا کر جس کو نص کے پر کوئی اعتراض نہ ہو اب یہاں شہید کی حیات کو بیان کیا ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں وہ شہید کی حیات کے حلاف تخریر کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جب کوئی بندہ شہید ہو جائے اور اس کی میت تمہارے پاس آئے اور تم اس پر نماز جنازہ پڑھو تو دعا کیا مانگتے ہو اللہم اغفر لہینا وہینا اب اگردان چال لیے اللہم اغفر لہینا وہینا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں بولو دعا کیا ہے اللہم اغفر لہینا وہ کہتے ہیں میتنا کیوں جب شہید زندہ ہے تو پھر کہونا ہینا وہینا وہ کال کہا تھا توحید بڑی اچھی بیان کرتے ہیں وہ سنے کیسی توحید بیان ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں تم دعا مانگتے اللہم اغفر لہینا ومیتنا اور جنازہ کس کا ہے شہید زندہ ہے یا مردہ تو پھر کہونا اللہم اغفر لہینا وہینا لوگ پوچھے یہ ہینا دو بار کیوں کہتے ہو تو تم کہنا شہید کا جنازہ جب میتنا ہی شہید ہے جب میتنا کہتے ہو تو پھر مانو شہید نہیں زندہ نہیں ہے میں نے کہا یار مجھے تاجب ہے واقعا آپ کو بھی تاجب ہوگا مجھے تاجب کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم فلان حدیث نہیں مانتے کیوں یہ قرآن کے خلاف ہے کہتے ہیں نا یہ حدیث نہیں مانتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے میں نے کہا تمہیں چاہئے تھا ایک جنازے والی دعا کا انکار کر دیتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کریم میں ہے لا تقول لما یقتل فی سبیر اللہ اموات بل احیاء اور شہید سے کیا ثابت دعا سے کیا ثابت ہو رہا ہے میت تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی نا تمہیں حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اب تم نے حدیث کریا اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے بتاو آپ کو تاجب نہیں ہو رہا دعویٰ کیا ہے حدیث قرآن کے خلاف ہو تو کس کو چھوڑیں گے حدیث کو اور یہاں کس کو چھوڑا جا رہا ہے قرآن کو میں نے کہا شہید کو زندہ علمہ دیوبند نے نہیں کہا شہید کو زندہ قرآن کریم نے کہا ہے تو یہ نہ کہو علمہ دیوبند کی خلاف ہے حدیث یہ کہو کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم قرآن لیتے ہو یا حدیث لیتے ہو میں نے کہا اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے کل بھی کہتا آج بھی کہتا ہوں پرسو بھی کہتا بار بار کہوں گا اگر قرآن پورا تو عقیدہ قرآن ادورا تو عقیدہ اسی طرح اگر حدیث پوری ہے تو عقیدہ حدیث پر دوری ہے تو عقیدہ اللہم اغفر لہینا ومیتنا آگے غائب نہ کیوں آپ غیر مکلے دو آپ غیر مکلے دو جنادہ غائب کہے یا حاضر کہے تو کہو نا شاہدنا وشاہدنا کیوں میت تو شاہد ہے حاضر تھوڑی ہے غائب تھوڑی ہے شاہدنا وشاہدنا آگے وصغیرنا یہ جنازہ بڑے کا ہے یا بچے کا ہے تو صغیرنا کیوں کہو نا کبیرنا وکبیرنا آگے وزاکرنا وانسانا تو یہ جنازہ ابو جی کا ہے تو پھر انسانا کہاں سے آگے وزاکرنا وزاکرنا جنازہ امی جان کہتا ہے کہو انسانا وانسانا کیوں امی جان ہے میں نے کہا اگر اعتراض کرنے سے بندہ علامہ بنتا ہے تم نے اعتراض کیا میں نے تین اعتراض کی اگر اعتراض کرنے کے نام علامہ ہے فلاں علامہ صاحب ہے کیوں حدیث پر اعتراض کر دیئے تو میں نے کہا تم نے ایک کیا میں نے تین کر دیئے اب آپ فیصلہ کرو کہ بڑا علامہ کون ہونا چاہیے حالانکہ اس کا جواب آپ کو تاجب اس بھی ہو رہا ہے یا نہیں اب میں کہتا کتنا آسان جواب ہے جواب بہت آسان ہے بھئی جنازے میں سامنے موجود میت کی ریایت بھی کرتے ہیں اور جو سامنے موجود نہیں ان کی ریایت بھی کرتے ہیں اگر جنازہ شہید کا ہے اللہم اغفر لے ہینا اور ساتھ شریک کیا جو شہید نہیں ہے و میتنا و میتنا اور اگر جنازہ غیر شہید کا میتنا اور ساتھ اسے بھی شریک کیا جو شہید ہے ہینا دونوں آگے اللہم اغفر لے ہینا و میتنا اگر جنازہ اس کا جو موجود ہے و شاہدنا ساتھ ان کو شامل کیا جو موجود نہیں ہے غائبنا جنازہ اس کا جو بڑا ہے ساتھ اسے شامل کیا جو چھوٹا ہے صغیرنا و قبیرنا جنازہ اس کا جو مردہ ہے ساتھ اسے شامل کیا جو عورت ہے زاکرنا و انسانہ جنازہ عورت کا ہے ساتھ اسے شریک کیا جو مرد ہے و زاکرنا و انسانہ آپ بتو کہ وہ مشکل کام ہے فرق کیا ہے ہماری قوم کا علمیہ کہ جو اعتراضات کرے لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں اور جو اعتراضات کا جواب دے اسے بہت بڑا شرارتی سمجھتے ہیں یہ نبو اعتراضات کر رہے ہیں امت کو جوڑنے والے اور میں امت کے جو متوارس عمال ہیں ان کا دفاع کر رہا ہوں میں امت کو توڑنے والا حالانکہ چاہیے تھا کہ لوگ کہتے ہیں یار فلان توڑتا ہے فلان توڑتا ہے مولانا علیہ السلام امت کو داد دو یہ امت کو جوڑتا ہے اور امت کی عبارات کا ایسا معنی پیش کرتا ہے کہ امت کے اندر توڑ پیدا نہ ہو تو جو توڑ رہے وہ نیک لوگ ہیں مصبت لوگ ہیں سنجیدہ لوگ ہیں اور جو توڑ کا جواب دے رہے ہیں یہ شرارتی ہیں معاشرے کو توڑ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے تو تب ہی جواب دیتے ہیں اگر پتہ نہ ہوتا تھا جواب کیسے دیتے ہیں ہاں جو جواب نہیں دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو ہماری نگاہ ہے تمہارے اوپر ہمیں پتہ ہے تم کیا کرتے ہو تم کرتے رہو ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ سلام فی قبر ہی فَإِنَّ السَّلَاةَ تَسْتَدَّائِ جَسَدًا حَيَاً الْآخِرِ مَا قَالِ کہہ دے دلیل پیغمبر کو دنیا میں قبر میں حیات حاصل ہے اور حیات دنیوی ہے دلیل یہ ہے کہ مرسا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز یہ جسد کا مطالبہ کرتی ہے اگر جسم نہ ہو تو نماز رورو تنہا کیسے پڑھے گی تو نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرسا علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں اور دنیا والے جسد اثر کے ساتھ زندہ ہیں یہاں پر آپ کو مماتی کہیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے مرسا علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی نے دیکھا تو یہ حضور پاک کا موجزہ ہے اب دو باتیں یاد رکھنا ایک ہے حضرت مرسا علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور ایک ہے مرسا علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور اللہ کے نبی کا باہر سے دیکھ لینا موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ موجزہ نہیں ہے قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں اور برزق میں ہوں اور پردے میں ہوں اور اللہ کے نبی باہر سے دیکھ لیں یہ اللہ کے نبی کا موجزہ ہے تو موجزہ نماز پڑھنا نہیں ہے موجزہ نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھ لینا ہے موجزہ اور ہے اور انہیں موجزہ اور کو بنا دیا اب آگے دیکھو کہ کتنی سریع عبارت ہے کہتے ہیں محنت کو سمجھتے نہیں ہے فَسَبَتَ بِحَاذَا أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْيَوِيَةٌ بَرْزَخِيَةٌ آگیا آگیا ہے نا پیچھے کیا تھا دنیاویتن لا برزخیتن مماتی شور مچاتے ہیں دیکھو برزخی کا انکار ہو رہا ہے ہم نے کہا برزخی کا نہیں برزخیتن کماہی حاصلتن کا انکار ہو رہا ہے برزخیتن کا انکار نہیں ہو رہا فَسَبَتَ بِحَاذَا أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْيَوِيَةٌ بَرْزَخِيَةٌ کیوں لِكَوْنِهَا بِعَالَمِ الْبَرْزَخِ یہ دنیاویتن کیوں ہے اس پر دلیل دی ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور نماز جسد کے ساتھ ہوتی ہے لہذا دنیاویہ ہے اور برزخیہ کیوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے عالمِ دنیا میں نہیں تھے بلکہ عالمِ برزخ میں تھے وہ حیات دنیاویہ بھی ہے اور برزخیہ بھی ہے آگے فرمائے کہ اس پر بہترین کتاب مولانا قاسم بن نوتویر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اب لوگ کہتے ہیں مولانا قاسم بن نوتویر رحمت اللہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے اور شیخ سہارنبوری جس پر قابر علماء دیوبند کے دسخط ہے یہ کیا فرماتے ہیں دیکھو درہ محمد قاسم قاسم اللہ علیہ المستفیدین قدس یہ ایسی کتاب ہے کس جیسی کتاب دنیا میں نظر ہی نہیں آتی اتنی بہترین کتاب ہے تو کتاب سمجھ نہ آئے تو کتاب کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے سمجھنی چاہیے یہ ذابطہ ہے کہ لوگ جس کو سمجھتے نہیں اس کو دشمن ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کو نہ سمجھیں دشمن نہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں سبب خورتی ہے 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 سبب خورتی ہے